آج دیکھ رہا تھا کہ آج دس ریک ہے اور پون سنڈے ہے اور ساتھ ہی ہے مدھ ملک کا وزیر آدم اچھکے جو گیا تھا آج کے دن یہ بھی ایک بلیسنگ ہے ہم یہ سمسی کو ویلکم کر رہے ہیں اس نے ہمارے لئے ایک بندہ بھی ہوا بھیجی ہے اللہ لیا تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ دوزہ ستنہ کے اندر مدلہ میں نو تری کو تھا اور اس کے بعد مارچ میں یہ ستنہ کے بعد پھر دوبارہ یہ دوزہ بائیس کے اندر یہ اپریل کے اندر آیا ہے پونسنڈی اس سے پہلے ٹھائیس پچیس چھبیس اس کے اندر پچھلے سالوں میں ہم پونسنڈے میں آدھ دے رہے ہیں اب یہ اپریل کے اندر یعنی چوتھے مہینے کے اندر ہے دس ریک کو تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر موقع دیا کہ ہم ہر سال اس کی حضوری میں آ کر خجوروں کی ڈالیاں لے کر اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی مدہ سرائی کرتے ہوئے یہ گوائی دے کہ یہ سمسی جلد آ رہا ہے اس مجھے تو اس ٹائم کے لئے تھا لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سمسی جلد ہے اور ہم اس بات کے لئے آج پائیولن کا دس رکھتے دیکھیں گے کہ مقاشوہ کے اندر کاسی کی گئے اس بات کی اور سنبوفتی کتاب کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ سمسی جلد آ رہا ہے آج ہمیں ویٹ کر رہے ہیں اس کے آنے کا بلکہ وہ پہلے ہو کے چلا گیا ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں پھر آوں گا اب وہ آ رہا ہے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو لینے کے لئے تو فقط کیا آپ تیار ہیں اس کے لئے اور اس کے لئے جب آپ تیار ہیں تو پھر آپ اس کو ٹائم بھی دیتے ہیں جب آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں تو پھر یقینا ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے آج ہم بائیول مقدس میں سے دیکھتی ہیں آج سے پیش سر کے میں بھول جاؤں آپ کو پتا ہے آج پوم سنڈے ہے اور پندرہ طریق کو کون سا تیوار ہے پھر فرائیڈے ہے تو سترہ کو کون سا تیوار ہے اس طرح ہے اس طرح والے دن تاریخ تو یہ بان رہی ہے تو دن کون سا بان رہا ہے کون سا دن کو مطلب اس طرح بھائی جاؤں سی مرضی طریق کو تیوار کا یہ ہوگا اس لیے یہ آپ کو بھولنا نہیں ہے آج نئے سمیتوں کے خجوری دوار ہے اور اس لیے اسے اہمیت دی گئی ہے چند حوالے ہم بائیون قدس میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈالیوں کو کیوں مستعمال کرتے ہیں آپ سے کچھ ویشن کر سکتا ہے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے کہ ایک دوارہ پیسہ کرتے ہیں سال کے بعد کہ وہ خدروں کی ڈالیاں لے کر گھونتے ہیں اور یہ ڈالیاں دیواروں کو لگاتے ہیں تو چند حوالے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں بائیون نے کہا کہ یہ بھلائی اور فتح کا نشاند ہے یعنی بات ہے یہ بھلائی اور فتح کا نشاند ہے دوسری بار جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا یہ سکولوں پر اور جو اہم مارتے ہیں وہاں پر بھی یہ بنائے گاتا ہے یہ کبھی پرانی بیڈنگز کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی جو بیڈنگز ہیں وہاں پر بھی یہ خدروں کی ڈالیاں کی وہاں پر بھی اقاسی کی جاتی ہے سکولوں کے اندر بھی جب ڈیزائنی کرتے ہیں یا کوئی دیوارتوں پر کوئی بھی لکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ خدروں کی ڈالیاں ضرور وہاں پر بناتے ہیں اور وہ اس قرص سے بناتے ہیں کہ یہ بھلائی اور فتح کا نشاند ہے اور اسی لیے جب سلیمان نے ہیکل بنائی سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تو اس نے ہیکل کے اندر بھی جو خدروں کے درک کی جو ہے وہاں پر شنافت کی یعنی پر ڈیزائنی کے روائی وہاں پر خدروں کے درک کی اور میں یہ سمجھ داؤں کہ جب ہم نے یہ چار دواری بنائی تو ہم نے بھی چار دواری کے بار خدروں کی نشاندیں کی ہوئی ہے ابھی آپ امال سے دیکھیں تو ہم نے چار دواری کے اوپر ریسیرچ کے چار دواری کے اوپر ایک ڈرک بنایا جو خدر جیسا ہے اور اس کی شرافت کی ہے یہ خدر کا درکت ہے یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک فتح کا نشاند ہے بھلائی کا نشاند ہے اور جب آپ میں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فتح کا نشاند ہے تو میں آپ کو باتانا چاہتا ہوں کہ پہلا سلاتین اس کا چھ باپ اور اس کی ندیسہ تکرم دیکھیں تو جب سلیمان نے یہ بنایا پہلا سلاتین اس کا چھ باپ اور اس کی ندیسہ تکرم دیکھیں اور اس نے اس گھر کی سب عماروں پر گیتاگیں اندر اور باہے گروبیوں اور کچھول کے درستوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں اور آپ نے کہا ہوگا کہ یہ ایڈ کرتے ہیں لوگ یہ تو ڈالیاں جب پکتے ہیں اس کو فرکھول لگا دیتے اللہ پتہ نہیں ہے لیکن لوگ خوبصورتی کے لیے اسے ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ خوبصورتی ڈالی بن گیا لیکن سلیمان نے دکھا کہ وہاں پر پھولوں کی کیا تھی ڈالیاں بھی بنائی گئی پھولوں کے درکتوں کی بھی نشاندی کی اور اس نشاندی کو وہاں پر جب ہم لیتے ہیں تو وہاں پر ان کے درمیان خجوروں کے درکتوں کا بھی ذکر کیا گیا اور آج جب ہم اس بات کو لیتے ہیں تو اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اس ڈالیوں کو لے کر اور جب نکلتے ہیں جب نشان اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو اس بات کی کاسی کرتے ہیں کہ یہ سمسی جلد آ رہا ہے کیونکہ یہ وہ فاتح ہے اور اس نے مجھے اور آپ کو فتح سے بڑھ کر گلوا دیا ہے اور ہم اس فتح کے نشان کو اپنے ہاتھ میں لی ہوئے ہم بزار کے اندر گلیوں کے اندر ہم یہ کاسی کرتے ہیں جس طرح یہ روشن کے اندر یہ سمسی اپنے شگیردوں کے ساتھ آیا تو وہاں پر ٹھوڑے ڈالیاں پھٹی ہوئی تھی اس انشان کی کاسی تھی کہ وہ جو آنے والا ہے وہ بادشوں کا بادشاہ راجوں کا راجہ ہمارے درمیان آ گئے ہیں اب آج ہم اس بات کی کاسی کہتے ہیں کہ اب وہ اپنے بادے کے مطابق تمہارا جاند آ رہا ہے اور اس لیے اماندار کا امان ہوتے مکمل لی ہوتا جتنی دیر تک وہ اس بات کو جاندہ نہیں ہے کہ یہ سمسی آ رہا ہے پہلی بات اس کے مرنے جیتنے اور آنے پاری مانگتے ہیں تو وہ راست باد ہے اور ہم اس لیے یہ نشانوں کو اپنے ہاتھوں میں لی ہوئے گھومتے ہیں کہ یہ سب میرے اور آپ کے لیے جلد آ رہا ہے بائبل کے اندر آخر کا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک نجات کا بھی ہمارے لیے نشان ہے اس بات کا کیونکہ وہ نجات دھنڈا آ رہا تھا اس مجھے اور اس کو اس لیے کہا گیا تھا کہ یہ وہ بادشاہ ہے بادشاہ مسلمی کسی کے لیے جاندے دیتے وہ صرف کمانڈ کرتی ہیں لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جو کمانڈ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہے کفارے کے ایوزک ایوزک کفارے کے بدلے اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہے تاکہ آپ اس پر ایمان لانے سے حالات ناؤ بلکی امیچہ کی زندگی پائیں تو میں سمیتا ہوں کہ اگر مقاصلہ سات پاک دیکھیں اور اس کی نامی آئی تو وہاں پر ہے سات کی نامی آئے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہلے زمان کی ایک ایسی بڑی بیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا وہ کیا کیے سفید چامے پہنے اور خجوروں کی ڈالیاں ہی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تک پر بڑا کے آگے آج بھی لوگ اور میں اس بات پر ہوں گا کہ یہ کار ہی جاتا کے کہ وہ اسی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارم سنڈے والے در کوشش کرتے ہیں کہ وہ وائٹ سوٹ پہنے ہیں اور اس کے بعد گوڈ فریڈے کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بلیک سوٹ پہنے ہیں آنے یہ ذکر نہیں ہے وائٹ سوٹ کا ذکر ہے لیکن بلیک سوٹ کا ذکر نہیں ہے وائٹ چوٹ نشان ہے یہ فتح کا نشان ہے کالیابی کا نشان ہے ہم نے سوٹا نہیں کیا اس نے ہوا اور تیس سے روز مردوں میں سے چیوٹا وہاں پہ بھی پتا کا نشان ہے تو یہاں بھانی کہا کہ یہ وائٹ جامعہ پہنے ہوئے برہ کے سامنے آج برہ کو ہی پرزنٹ کریں گے کسی اور کہیں ہم یسو کو پرزنٹ کریں گے تو یسو کو پرزنٹ کرنے کے لیے اب سوٹا لوگ نہیں پرزنٹ کر سکتے خوشحالی کے شاہد شاہد مانی کے ساتھ اور میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہاں سے جلوس لے کے نکلیں گے تو ایک بیڑ ہوگی اور اس کے اندر ہم نعرے لگائیں گے خوششنا کے اس لیے کہ جو آنے والا ہے وہ جلد آ رہا ہے یہ پرزنٹ کریں گے کہ یسو میرے اور آپ کے لیے نجات دندہ بن کے آیا اس دنیا کے اوپر تو جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے پھر وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ بیچہ کی اور یہ نہیں کہہ کہ وہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے آگا ہے اور اس لیے وہ داکھن ہوا کیونکہ یسو نے اپنے شکردوں کے یہ کہا تھا کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہم میں اپنے آپ کو بیش کروں گا آپ دیکھیں گے اس بات کو اس وقت کو دیکھیں گے جو ابھی آنے والا ہے تو ہم بھی خود بھی دیکھیں گے اور دوسروں کو اس بات کی اکاسی کراتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں گے جب یسو فادروں پر ہمیں لینے کے ہی آ رہا ہے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں پہلے سے ایڈوانس سے بولتے ہیں جس طرح ایڈوانس میں یسو نے فلیش گردوں کو کہا اگر ضبور 118 پڑے گھونوں پر لکھا ہے پھارا اس کی پچیس سو چپیس ہے جلدر ضبور ایک سو پھارا اور چکی پچیس سو چپیس ہے جی مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خداون کے گھر سے دعا دی ہے یہ ہوا ہی گھر ہے کہ وہ کس کے نام پہ آتا ہے خداون کے نام پہ آتا ہے ہم جب ہی ٹھانیوں کا لے کر نکل گئے تو اس بات کی پیشن کو ہی کرتے ہیں اڈوانس میں لوگوں کو مبارک باتی دیتے ہیں کہ یہ سمسی جلدہ آ رہا ہے وہ ایسی کو درچہ دنگا جو میرے اور آپ کے لئے قربان ہو گیا ہے مورا اور تیسے رس موردوں میں سے جی اٹھا آپ کو مجھے اور آپ کو لینے کے لئے آ رہا ہے اس نے کہا سامر اور سمیر بدل جائے گی لیکن میری باتیں کبھی نہیں بدلیں گی یہ وعدیں کبھی نہیں بدلیں گی اور وہ اس وعدے کے مطابق میں لینے کے لئے آ رہا ہے اور اس لئے اس شادمانی کے ساتھ ہم اپنے سارے قاموں کو چھوڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو پرزینٹ کرتے ہیں اپنے لبوں کو کھول کر اس کی ستائش کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں بلکہ اس کی کیا کرتے ہیں گوہ ہی دیتے ہیں اور یہاں پر چپیس آتھ میں دیکھیں مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خدا کے جھر سے دعا دی ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ جلد آنے والا ہے اور وہ خداون کی مرسی کے مطابق آ رہا ہے اس نے کہا باہ میری مرسی نہ ہو بلکہ تیری مرسی پوری ہو اس کی مرضی تھی کہ وہ سمیر پر آئے اور میرے اور آپ کے لیے نجات کا بندوبست کرے اور اس کے بعد موہیں جس روز مردوں میں سے جیتے ہیں اور اسمان پر چلا گئے اور پھر مجھے اور آپ کو لینے کے لیے دوبارہ آئے یہ مرضی تھی یہ اس کو پورا کرنا تھا خدا نے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے ارمانس میں اپنے لفظوں سے یہ باتیں کہیں ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو خدا نے ان کے دلوں میں ڈر رہا تھا کہ ان کو تحریر لکھوائی کے یہ لکھ دیں کہ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے بجائے کے اس کے کہ ہم سوس رہے اپنی زندگیوں سے گفلت کرتے رہے اپنی زندگیوں سے اس طرح کو ضائع کر بیٹھیں جس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے مقدس نظر سوس اس دن کو ان لفظوں سے بیان کرتا ہے کہ یہ جلالی دن ہے میں کہتا ہوں کہ یہ اس لیے جلالی دن ہے کیونکہ یہ سوسی ایک جلال کے ساتھ ہمیں لینے کے لیے آنا ہے یعنی اس کی اڑواس میں یہ اکاسی کرتے ہیں اڑواس میں یہ لوگوں کو خوشکبری سراتے ہیں کہ میرا عرابتہ مسیح عام نہیں ہے وہ قدرت عشبت اور جلال سے بڑا ہوا بادشاہ بادشاہ راجوں کا راجہ خدا مندوں کا خدا الفا میگا اول اور آخر اور امیلینے کے لیے آنا ہے جس کی بادشاہ کا کوئی انتخاب نہیں ہے یہاں پر تو دو سال کے لیے تین سال کے لیے یا پانس سال کے لیے بادشاہ ہے لیکن یہ بادشاہ کا بادشاہ عبدی بادشاہ ہے عبدی بادشاہ ہے یہ اور عبدی بادشاہیت کے لیے مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے آلیلیہ 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 اگر ہم متدس لکر سرکیم جیل اس کا انس بات آرہا ہے اور اس کی تھتی سیت پڑے تو وہاں پار تھتی سیت یہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا مند کے نام سے آتا ہے آسمان پر سورا اور آلمے والا پر جلال بیڑ میں سے پاک کس لیے لگا ہے کہ وہ جلال کو پرزنٹ کرتا ہے یہ سمسی کو جلالی کہتا ہے وہ سمجھا ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح کوئی عام بادشاہ نہیں ہے وہ قدرت برا بادشاہ ہے وہ جلالی بادشاہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور یہ بھی لگا ہے کہ سمان پر بھی اللہ کو مریشتے اس کو خدوس خدوس کہتے ہیں وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر اپنا تخت چھوڑ کر وہ اس پہلے سمیل پر آیا تاکہ ہمارے لیے ایف سی پڑھیں اب وہ اس لیے تخت چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے آ رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی بارگاہ میں اپنی بادشاہی کے اندر وارث بنائیں جنہی اس مادے کو پورا کریں اور اس مادے کے پورا کرنے کے لیے بائی برائی کہہ کہ وہ بادشاہ بادشاہ راجوں کا راجہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے اگر ضبور ایک سوٹاویس دیکھیں اس کی پہلی آیت کے اندر تو وہاں پر بھی وہ اس کو فرزینٹ کرتا ہے کہ وہ چلالی ہے ضبور ایک سوٹاویس اور اس کی پہلی آیت خداوت کی حمد کرو آسمان پر سے خداوت کی حمد کرو اور یہ اپنے لکھا ہے کہ وہ اس قابل ہے بادشاہ کہ اس کی حمد کی جائے اس کی تاریخ کی جائے اس کی استعائش کی جائے اور اسی لیے ہم ڈالی علیہ وی اپنے ہاتھوں میں یہ نشان دے کرتے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے فتح کا نشان جو میرے اور میرے لوگوں کے لیے میرے خاندان کے لیے یہ سنسی جن کو راسبازوں کو لینے کے لیے اس دنیا میں واپس آ رہا ہے اور یہ فتح ہے اور ان لوگوں کی فتح ہے جو راسباز ہیں جنہوں نے اس کو پہل لیا ہے جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بڑھ گیا ہیں جو اس کے خون سے خریدے گیا ہیں جو اس کے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر اس بات کی اہمیت ہے کہ وہ ہمارے لیے گوہ اور تیس سے روز بردوں میں سے جی اٹھا آپ کو عبدالعباد زندہ ہے اور مجھے اور میرے گھرانے اولینے آ رہا ہے یہ وہ راسباز کے لیے فتح کا نشان ہے اور وہ سمجھ گیا اس بات کو کہ میرا اور آپ کا خدا عزلی اور عبدی خدا ہے وہ کوئی عام خدا نہیں ہے وہ کوئی چھوٹا خدا نہیں ہے بلکہ وہ وہ الفا امیگا اول اور آخر ہے وہ بادشاہ کا بادشاہ راجوں کا راجہ ہے اگر ہم اسے انجیل کے یعنی انجیلوں کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ایک جگہ پہ یہ بھی ذکر ہے کہ اس سے خانو لیہ بھی کہتے ہیں جب وہ آتا ہے تو وہ خانو لیہ کہتے ہیں کہ خانو لیہ کا مجھے خدا ہم کی تعریف ہو اور اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں ہاں جب ہم نکلیں گے جلوس کی شکل میں تو لوگ خانو لیہ کا نعرہ لگائیں گے ہوشنہ کا نعرہ لگائیں گے ہم قولنے کی بلند آواز سے کہ وہ بادشاہ کا بادشاہ راجوں کا راجہ جلد آ رہا ہے وہ ہر ایک کام کے معاور دے کے لیے آجر اس کے باس ہے یہ ہم پرزنٹ کریں گے اسے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے نام تو چلال دیں گے مقاشرہ انیس بات اگر دیکھیں انیس بات اور اس کی پہلی تین آیا تھا ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی چمارت وہ بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہالیلویہ نجات اور چلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے میں نے کیا دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے کہ ہالیلویہ کس بات کیلئے نجات اور چلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے ہمارے خدا یسو کی ہے ہالیہ یعنی وہ چلالی ہے قدرت موا باقشہ ہے وہ آم باقشہ نہیں ہے اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بات وہ باقشہ ہے جو ڈاکٹر کا ڈاکٹر حکیموں کا آقیم بھی ہے جتنی دیتا کھنگ زندوں کی زمین پر ہے بدن رکھتے ہیں اس کیلئے بھی وہ مرا عفضی ہے وہ مریف آزت کرتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو کسی ایسی مشکل میں نہیں پڑھ لے دیتا جس کو وہ بردار سے نہ کر سکے تیسی ایک پڑھ ادھار پھر دوسری بار انہوں نے حالیلویہ کہا اور ان کے جنرے کا دعا عبدالعباد ہوتا رہے گا اور چاپیسو بزر اور جان چاپیس اب یہاں پر لکھا کہ جب دوبارہ انہوں نے حالیلویہ کہا آج جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو پرانے دور میں اگر دیکھیں تو اس وقت پریسنس کے لیے لوگ بہور جناتے دیں تاکہ بہور کا جو دعا اوپر جاتا نہ تو خدا کی پریسنس آتی دی آج آپ جب ستائیس کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے نام کو چھوڑ دیتے ہیں خامل ہوئے کہتے ہیں تو میرا اور آپ کا خدا آپ کی ستائیس کے ذریعہ سے ستائیس کے ذریعہ سے آپ کے درمیان آجاتا ہے وہ آپ کو سمالتا ہے وہ چھوڑاتا ہے پچاتا ہے سوال دیتا ہے کبھلائی دیتا ہے شما دیتا ہے زندگی دیتا ہے بلکہ کسروت کی زندگی دیتا ہے اور بے شکی زندگی کا مارس بناتا ہے جب آج ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسے خالے لیا کہتے ہیں اس کے نام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان آجاتا ہے آج جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ آجاتا آپ جب ورشیب کرتے ہیں ہم یہاں پر تو کبھی دل نہیں کرتا کہ ورشیب ختم ہو ہم چاہتے ہیں کہ ورشیب کے اندر کیوں دل نہیں کرتا پریسنس ہوتی ہے خدا کی اگر جب ہم کسی اور جب غیر محبودوں کی ورشیب کرتے ہیں جب ان کا خدا آتا ہے تو وہ وہاں پر مگن رہتے ہیں لیکن جب وہ جب وہاں سے جاتے ہیں تو دکھ ہی ہوگے جاتے ہیں جب وہاں سے جتنی دن تو مگن رہتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں جب وہاں سے جاتے ہیں تو پھر وہ اتنا نام نہیں رہتا جو پروفیکٹ میں چاہیے ہوتا ہے انہی مشکلوں کے اندر لیکن جب ہم اپنے خدا ود خدا کی ورشیب کرتے ہیں بادشاہ کے بادشاہ کی ورسم کرتے ہیں اس کے نام کو دلال دیتے ہیں جب اس میں مگن ہو جاتے ہیں جب وہ امری سنجیوں میں آتا ہے تو پرم دکی نہیں جاتے ہیں بلکہ شاہ مانوں کا جاتے ہیں خوشحالوں کا جاتے ہیں بہاروں کا جاتے ہیں شباب آگے جاتے ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاگے جاتے ہیں ہمیشہ قائم رہتے ہیں یہ وہ ہمارے خدا اور دنیا کے خداوں کے اندر فرق ہے اور ہم اس لیے اس کی سائز کرتے ہیں اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ اس کی فریسلس ہمارے درمیان رہے اس کی حضور ہی ہمارے درمیان رہے جب اس کی حضور ہی آتی ہے تو پھر وہ مرے سنجیوں میں بدلوں بھی آتا ہے مرے سنجیوں کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے شیعہ پڑھیں درہا پھر میں نے بڑی جماعیت کی اسی آواز اور زور کے پانے کی اسی آواز اور سب درجوں کی اسی آواز سنی کہ حالیلویہ اس لیے کہ خداوں کا ہمارا خدا بات چینی کرتا ہے کیوں کہا پھر تعریف کی کہ وہ پریسلس اس کے دمیان تھی حضوری کے اندر تھے تو لگائے جب حضوری کے اندر آ تو پھر اس کی تعریف کرتے ہیں آج جب خدا کے روز سے لوگ بڑھ جاتے ہیں تمہیں کہانے جاتا کہ حالیلویہ گئے وہ خود بولتے ہیں حالیلویہ تعریف اس خدا کی جو آرما میکا ہے جو آرما میکا ہے جو مرے دمیان ہے اور پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی مارے اندر جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس کی خودرت اور جلال سے بھر گئے ہیں اب وہ ہمارے دمیان ہے تو ہم خود حالیلویہ بولتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم حالیلویہ کہیں بلکہ خود ان کے دلوں کے اندر جو راج کرنے والا وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی پریسلس مجود ہے ہم خود حالیلویہ اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں کیونکہ وہ جلال قدرت حشمد کے لائم خدا من جو کا خدا بادشاں کا بادشاہ راجوں کا راجہ ہے حالیلویہ اگر ہم دیکھیں امتی کی انجین اس کا اکیس باپ اور ساتھویاں ایسے ہم پڑے اکیس باپ اور اس میں ساتھویاں اور ساتھویاں میں اکیس باپ اور اکیس کی ساتھویاں اور گدی اور بچے کو لاکھ آئے اپنے کپڑے اُن پر ڈال لیں اور وہ اُن پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درخت درختوں سے ڈالیاں کٹ کر راہ میں پھلائیں اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر گیتی تھی ابن داؤ کو ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خدا اُن کے نام پر آتا ہے عالمِ بالا پر ہوشانہ اب یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ لگا ہے کہ ایک بھیڑ تھی اور جب وہ ہوشانہ کے نارے مارتے خالے لیاں کہتے گزر رہے تھے تو وہاں پر کیا لگا ہے لگا ہے لوگ خوشی کے ساتھ ان کے آگے اپنے کپڑے بچھاتے رہے اور مجھے یاد ہے یہ سین آج تک کافی دیکھ پہلے ہم اسی گئی سے گزرے تو یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے گھر سے چدرے صاف نکال کر جلوس کے آگے بچائی دی آدمی بچاتے ہیں لوگ یہ اس بات کی قاسی کرتے ہیں یعنی پرزنٹ کرتے ہیں اس بات کو صاحب کرتے ہیں کہ ہم اس کی عزت کا رہے ہیں جو بادشوں کا بادشاہ راجوں کا راجہ اچوال خدر حسن سے براہ خدا خدا انہوں کا خدا ہے جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم تلیڑ ہوتے ہیں پھر اپنے دلوں کو کھولتے ہیں اور اپنے لبوسوس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ تعریف اور تمجید کے لائے گا وہاں پر لوگوں کو کہا نہیں گیا تھا کہ وہ گھروں سے کپڑے لائے اور یسو کے سامنے بچھائیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ پھول پھینکے اس کے اوپر نعرے لگائیں کہ یہ بادشاہ بادشاہ اس کی پیزرس وہاں تھی یہ سکر مجود کی تھی مجود کی کے اندر ان کے دل کھلے لب کھل گیا اور وہ تعریف کرنا شروع گیا کہ بادشاہ بادشاہ را جانگ را جانگ لسلوں کا خدا خدا مندوں کا خدا آج جبار درمیانہ مجود ہے اس کی عزت بھسمت اور جلال کے لیے لوگوں نے وہاں پر اپنے دنوں اور گھروں کو اس کے لیے کھولا وہاں پر اپنے گھروں میں سے چدری نکال کر کپڑے اپنے اتار کر میں وہاں پر اگر دیکھے تو یہاں یاد ہے کہ جو خواتیت تھی انہوں نے اپنی چدری اتار کر بھی وہاں پر آگے ڈالیں اور ڈالیاں لیچے رکھیں تاکہ اس بات کو پرزنٹ کریں کہ یہ جو آیا ہے جو آ رہا ہے یہ فتح مند خدا ہے فتح مند ملیجی ہے فتح مند بادشاہ بادشاہ ہے یہ کوئی عام بادشاہ نہیں حیر ادیس کی طرح یا کسی اگر بادشاہ کی طرح تھونی مجد کے لیے لیکن یہ اصلی اور ابدی بادشاہ چھلانی بادشاہ ہے اور قدرت اور عشمت سے بھرابہ خدا مند خدا ہے حالیلویہ 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 اور ایک سری لکھا ہے کہ جو وہ پیپ تھی آج بھی جب ہم یا سے نکلیں گے اور جلوز جو نکل بھی رہے ہیں ان کو یہ کہا نہیں جاتا لوگ خود جو دلوں میں آتا بولتی ہیں اور میں کہتا ہوں یہ وقت خوشی کا ہے اگر جو آج نہیں بولیں گے تو ان کے وہ تو وقت پجا رہے ہیں نا اپنی زندگی سے اور جو اس کی تعریب نہیں کرے گے چپ کرنے کے لگے پھر ان دن آلال ہے وہ تو ٹائم زائر کرنے دے لیکن جو بولیں گے وہ اس کی مجودکی کو زائر کریں گے حالیلویہ 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 اور جب ویڈشنہ میں تاپی ہوا تو ساری شہر میں خلچہ پڑ گئی اور لوگ کہنے لگی یہ کون ہے بیڑ کے لوگوں نے کہا یہ دلیل کے ناظرت کا نبی یسو ہے حالیلویہ تو وہاں پر لگا ہے کہ خلچہ مچ گیا آج میں جب جلوس نکلتا تو ایک دام ہر بندے کی متوجہ اس کی طرف ہوتی ہے جلوس کی طرف ہر بندہ مڑ کے دیکھتا ہے اور اس لیے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے کنکہ جلوس جا رہا ہے اور لگا اس وقت جب نمہ نے دیکھا کہ یہ کون ہے تو لوگ پولنے لگے کہ یہ ناظرت کا یسو ناظری ہے جو ربیوں کے ربی بادشوں کے بادشاہ راجوں کے راجوں کے آج میں لگا آج میں آج میں آج میں آج میں آج میں یہ وہ خدا مندو کا خدا ہے جو امرے درمیان ہے آج بھی جب ہم نکلیں گے تو اس بات کو ظاہر کریں گے کہ وہ بادشوں کا بادشاہ امرے درمیان ہے حالیلویہ تاریم اس کی حجود بھی کو ظاہر کرتی ہے جب ہم اس کی اس تاریف کرتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان آج آتا ہے اور جب یہ پتہ چلا تو وہ اور دلیر ہوئے اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ اگر ایک اور ہوانا مکاشوہ ساتھ باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد آرے جشن کو بھی پیش کرتا ہے مکاشوہ ساتھ باب اس کی نامی سے بار میں آیتا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے لگا کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبریلہ اور امت اور رہنے زبان کی ایک ایسی بڑی پیل جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفیر چامے پہنے اور پجور کی ڈالیا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے دست اور بڑا کے آگے کھڑی ہے بلکہ یہ بادشو کا بادشو لا مدون بادشو ہے یہ ایک ہی بطنی اسمان پر بھی اور زمین پر بھی لدھ راتا ہے ہاللیلویہ یہ بادشو ہے جو بادشو کا بادشو ہے اور راجو کا راجا ہے ہاللیلویہ 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 اور میں کہتا ہوں کہ جب آپ اس کی مرشی کے رتابق زندگی بدارتے ہو تو آپ جان کہیں بھی ہو اکیلے کیوں نہ ہو لگا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کا خدا وہاں پر بھی ہوگا اور جہاں سے کوئی فیور دنیا کی طرف سنی آئے گی خدا خدا کی طرف سے آپ کے لئے فیور ضرور آئے گی اس نے وعدہ کیا ہے نہ میں نے پہلے تجھے کبھی چھوڑا نہ اب تجھے چھوڑوں گا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا ہائلویا یعنی یہ وہ بادشاہ ہے جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا پھر ہم کیوں نہ اس کی ستائش کریں کیوں نہ اس بنزل کو پیش کریں اس کی تعریف کریں کیونکہ وہ تعریف اور تمجید کے لائک ہے اور پڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے گودار بڑی آواز سے چلا چلا کر آج ہمیں پتا چلے گا ہمارے جلوس کے اندر کونسی آواز کے ساتھ وہ اس کی تعریف کرتی ہیں کئی ویدے جہاں دیکھو 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 چھاہج میں چٹے کپڑے پائیں گے پھر چٹے کپڑے دکھل کریں گے چھاسی اگلی دفعہ پاہ آگے ہوگا کیونکہ سوچ دیکھو 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 د بانکہ امید شاہ سمدھی دریفہ کار دے رہی ہے اللہ علیہ اللہ تو پھر دل کرتا دریفہ دنے کے نہیں کیسے کر دے آپ در کے دکھیں آمی سے کوئی اللہ 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 ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور بڑا کی طرف سے اور سب پرشتے اس کے تک اور بزرگ اور چاروں چانداروں کے گردہ گردہ کھڑے ہیں پھر وہ تک کے آگے موں کے بند گر پڑے اور خدا کو سچتا کر کے کہا آمین ہم دورت و جید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی طرف اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت وہی گھٹنے ڈیک کر اس کی سائز کریں گے اس کو سجدہ کریں گے جو یہاں پر گھٹنے ڈیک کر اس کو سجدہ کردے ہوں گے اگر یہاں پر ہمارے گھٹنے اس کے آگے نہیں جھتے جس کا بزرگ ہمارے اندر گمنٹ ہے ہم تکبر کرتے ہیں ہم اسے بادشاہ بھی مانتے اگر آج ہم گھٹنے ڈیک کر اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس وقت بھی ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اسے کہہ سکے گے دیکھ تو الف و ہم میں کے اوپر اور آخر خدا ہے تو وہی خدا ہے جو زمین پر میرے ساتھا تو وہی خدا ہے جو زمین پر میرے سامنے آتا تھا تو وہی خدا ہے جو زمین پر میری مدد کرتا رہا ہے تو وہی خدا ہے جو زمین پر کرمل یا فتی یا دیا تو وہی خدا ہے جو زمین پر میری مدد کرنے آتا تھا تو وہی خدا ہے جو زمین پر میری مہنگیر اندر گرام دقیم رائے ہمارے پاس سختیار ہوگا زور ہوگا تو ہم فریشتوں کے ساتھ مل کر وہاں پار اس کی ہم دو سنا کرے گے اور اسے سجدہ کرے گے کیونکہ وہ سجدوں اور تازین کے لائم خداوندوں کا خدا بادشاہ کا بادشاہ ہے جو جلد مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے حالیلویہ حالیلویہ آمین خداوند آپ سب کو برگن دیں اس کلام کے وسیلہ سے کیونکہ آج پڑا ٹائم کم ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے ضرورت بھی نکالنا ہے سو آپ سے درخواست ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں کتنے لوگ تیار ہیں جو جلوس کے ساتھ جانے والے ہیں اچھا یہ سب جائیں گے یہ ریپریسٹ ہے کہ کوئی پینا رہے سب ہی جائیں گے جلوس کے ساتھ یہاں سے اکلے کو تو یہ لازم ہے آپ زیادہ لنبا نہیں نکال دے اگر آپ سمیتے ہیں تو کہا تک آپ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں